آہ 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 کہتے ہیں جی کہ فریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو قبر میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادت ہوتی ہے اور قبر میں آپ تشریف نہیں آتی میرا بھائی کی گزارش یہ ہے کہ اللہ اعلم یا تو ان کو حدیث کی سمجھ نہیں اللہ نے بدات کی وجہ سے محروم کر دیا یا زد ہے اصل میں وہ ایک لفظ ہے حدیث میں کہ جب آدمی قبر میں ہوتا ہے اس سے سوال ہوتا ہے کہ من رب کا تیرا رب کون ہے تو مسلمان کہے گا رب اللہ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دین و کا تیرا دین کیا ہے مسلمان ہے تو کہے گا دینی الاسلام اور تیسرا یہ ہے کہ ما تقول و بھی حق کے حاد و رجل اس بندے کے بارے میں تیرا کیا کیا ہے وہ کہے گا محمد الرسول اللہ اب ان کو اپنا جو کہ مسئلہ بنانا تھا اس لیے ہمیشہ ایک قیدہ ہے کہ جتنے باطل فرقین وہ صغرہ کبرہ خود بناتے ہیں نتیجہ بھی خود نکھا تھے انہوں نے یہ صغرہ کبرہ بنایا کہ حادہ جو ہے اس میں اشارہ ہے اور یہ علماء انہوں کا قیدہ ہے کہ حادہ لِلقریب زاقہ لِلمتوسط وزالقہ لِلبہید قریب ہو تو کہیں گے حادہ تھوڑا فاضح کہیں گے زاقہ اور دور کی بار کہیں گے زالقہ وہ کہتے ہیں جب حادہ سے اس میں اشارہ ہے تو مانے ایک حضور موجود ہے ابھی تو کہیں نا کہ حادہ یہ ان کی دلیق ہے اب ایک نفسی نے ناوی مسئلے کو بنیاد بنا کر لوگوں کے حقیدوں کو خرام کرنا اس میں بڑی کی بری بات ہے دیکھو لیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَمَا كُنتَ لَدَّيْهِمِذِيُّرْقُونَ عَقْلَامُهُمْ اَيُّهُمْ يَقْفُرُ مَرْيَمْ جب بی بی مریم کے لیے قرآن دار دی اور یہ نہیں میرے مدلی آپ وہاں نہیں تھے اللہ کہتا ہے نہیں تھی کہتا ہے ہر دکھا ہے اسی طرح اللہ فرماتے وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ تُّورِ آپ تُّور کی وادی میں بھی نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الغربی آپ جانبِ غربی میں بھی نہیں تھے اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر قصہ بیان کرتے ہیں آپ جو سے پہلے نہیں جانتے ہیں اور اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو پھر میراج ڈراما ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے یہ کیا مطلب کہ مسجد اقصہ گئے آسپانو پہ گئے وہ تو ہر جگہ ہے پھر ہجرت ڈراما ہے جب ہجرت کا کیا مانا جب ہر جگہ ہے اور اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں پھر حج کا کیا مطلب یہ عقیدہ لکھنا کفر ہے شرک ہے اللہ بھی عاضر ناظر کا مانا ہے معییتی علم کے ساتھ اس کا علم محیط ہے یہ نہیں کہ اللہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹے ہوتے ہیں اسی طرح یاد باقی رہا لفظ حاضر کا دلیل پکڑنا تو یہ اگناوی کہتا ہے کبھی اس کا اُلٹ بھی ہوتا آپ دیکھیں نا قرآن میں ہے ذَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْمَ فِي قرآن تو آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن سِغَا آلَا ہے دُور وَالَا ذَلِقَ تو معنی یہ ہے کہ یہ بعد رتبی ہے کہیں آجاتے اِنَّا ذَلْقُرْآنَ يَعْدِي لِلَّتِي هِيَ أَكْوَمْ اسی طرح سے جب بادشاہِ حِرَقْل نے مکہ والوں سے پوچھا تھا کہ میں نے سنا ہے مَا تَقُولُونَ فِي حَقِ حَدَبْ وَجُرْ کیا حضور وَحَبْ وَجُودْ تھے؟ اگر تمہیں اللہ کا خوف ہوتا تو دوسری حدیث بھی ساتھ پڑھ لیتے کہ مَا تَقُولُ فِي حَقِ حَدَبْ وَجُرْءِ اَلَّذِي بُعِسَ فِيكُمْ اس کے بارے میں جب کو ہم نے نبی بنا کے تمہارے پاس بھیجا تھا یہ معنی توڑا ہے کہ ہر قبل میں کافر کی قبل میں بھی ہوتے ہیں سوال تو سب سے ہوگا پھر ہندو کی قبل میں بھی ہوتے ہیں یہودی کی یسائی کی تو ایک چھوٹی سی جوٹ بولنے سے سارے دین اسلام کی عقیدے کو برباد کر دیا یاد رکھیں جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور عالم الغیب ہیں یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام سے کوئی ترمی ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تمام تاریخ اللہ تبارک و تعالی کے لیے صلواللہ حبیب صلواللہ محمد صلواللہ علیہ وسلم اسلام علیکم برحمت اللہ علیہ وسلم سامین آپ نے ابھی جو ویڈیو دیکھا ہے وہ مسیح علی جازی کی ڈیوبندی کی تھی اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے پاس ایک پرچھی آئی وہ پرچھی میں ایک سوال لکھا تھا کہ برلوی نبی کرم صلواللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں اور اس کی ضلیلی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قبر الشریف میں نبی کرم صلواللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اس میں حاضر کا لازہ ہے حاضر جو ہوتا ہے حاضر نزدیک کے لئے ہوتا ہے پھر اس نے پرانچے سے چینلیس پر پیش کری اور کچھ منتق ماننے کی کوشش کری اور وہاں سے جواب دیا اور لوگوں کو امرا کرنے کی کوشش کری تو میں انشاءاللہ علیہ وسلم اسی پر جواب دینے کی کوشش شروع ہوا اور لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ دیوبندی مکی علی جازی کتنا بڑا احمق ہے اور یہ تمام احمق دیوبندی یہ سفت آنوی کے حصے میں آیا ہے تو میں انشاءاللہ علیہ وسلم جب نے بات شروع کر رہا ہوں تو حاضر و ناظر کا معنی سب سے پہلے اس کو سمجھ لینا چیز ہے کہ حاضر کے معنی ہوتے ہیں سامنے موجود ہونے کے اور ناظر کے لوگت میں کئی سارے معنی آئے لیکن ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہاں تک آپ ناظر ہیں مثلا میں ممبئی میں موجود ہوں یعنی کہ میں یہاں حاضر ہوں اور اگر میری نظر چاندک جا رہی ہے تو میں چاندک کا ناظر ہوں لیکن صحیح مطلب ہے میں چاندک کا حاضر ہوں میں ممبئی سے رہ کر وہاں تک حاضر و ناظر ہوں تو ہمارا عقیدہ تو کبھی یہ نہیں تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہیں بھی آؤ جا سکتے ہیں یہ عقیدہ جو ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صبر شریف میں زندہ ہے اور اس طرح زندہ ہے دنیا میں زندہ ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ کھر دیوگرنی کا بھی عقیدہ ہے اس کی کتاب المحمد رضی اللہ علیہ وسلم نمبر اٹیس میں ایک سوال کی جواب میں انہوں نے یہ لکھا ہے ٹھیک ہے تو اب ان کا ایک اور عقیدہ ہے جو انہوں نے اپنی فتوہ دینے والی جو سائٹ ہے دارو لفتہ دیوبت آن لین وہاں پہ لکھا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہے لیکن وہ قبر سے باہر آ اور جا نہیں سکتے آ اور جا نہیں سکتے یعنی کہ وہاں سے کہیں پہ بھی حاضر نہیں ہو سکتے جب وہاں سے حاضر نہیں ہو سکتے تو کہیں ناظر بھی نہیں ہو سکتے اور خود محمد علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عقیدہ کیا شرک ہے کفریہ والا کیا انشاءاللہ میں کافر ہو جاتا ہے لیکن خود ان کے علماء لیون کے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے میں انشاءاللہ زیادہ نہیں دو حوالے پیش کروں گا اور اس کے بعد یہ ویڈیو کو پوچھ کرنے کی تحصیص کروں گا لیکن اس سے قبل جو اس نے قرآن شریفی چند جو آیتیں پیش کر دی اور یہ بتانے کی کوشش کر دی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں موجود نہیں تھے تو پھر آپ کیسے کہتے ہو کہ حاضر و ناظر ہے حاضر و ناظر تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریفی چند ایسی آیتیں بھی ہیں جہاں پہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اوے محبوب تم یاد کرو تو یاد کرو یہ الوال الفاظ کا بات ہے جب کوئی شخص جسے یاد نہ آرہا اسے یاد بلائے جائے سب ہی آتا ہے تو مثلا جیسے سورہ بنی اسرائی کی آیت نمبر ایک سر جیسا محبوب میں کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور یاد اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم لیا کہ آدم کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یاد بلایا جائے کیونکہ آپ وہاں موجود تھے اور کہیں حضیثوں سے بھی ثابت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حضر سے نبی ہے جب آپ کی روح جب آدم علیہ وسلم کی روح مختی اور آدم کے لگے آنے تو ایسی جہن آیتیں اس کا مکیہ علیہ وسلم کیوں ذکر نہیں کیا کیوں لوگوں سے چھپایا جب کی وہ آئیتیں کی بتائیں کچھ تو ہے جس کی پردہ دادی ہے جس کے بارے میں چھپانا چاہتے تھے اور پھر جس میں ایک منتق چھوڑی کے لفظ حضا کے معنی کا نزدگ کی آتے ہیں تو اسی طرح فرانچ شریف میں سکول بخرا کی جو پہلی آیتیں دوسری آیت ہے زالیکل کتاب بولا رہے بچی تو اس میں زالیکہ کے معنی ہوتے ہیں یعنی وہ دور کے لئے استعمالتے ہیں ابھی زالیکل کتاب بولا رہے بچی تو اس سے بہتوکا اتنی بھی اقل نہیں کے لئے آیت نازل ہوئی تھی اسے کتابوں کی شکل میں نہیں تھی اس کو اتنی بھی سمجھ میں نہیں آگئی اب بل فرد بھی تو کتابوں کی شکل میں آگئی تو یہ بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ ہم اسے بھی معنی بدل دنی چاہی تو یہ عوام کو کس طرف لے جا رہا ہے اس طرح گمہی والی باتیں کرتے ہیں کہ اس طرف لے جانا چاہ رہا ہے اللہ خوف بر اللہ اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی حضرت فرمائے اس لئے میں ان کی کتابوں سے دعا حوالیں جسے دنوں کو قاہ تاں انشاءاللہ مجھل پیش کریں یہ اشرف علی تھانوی کتاب ہے اس کے سفن بار بارہ بارہ پر ہے اشرف علی تھانوی کے فرد آرہیں شہید ہوئے ایک پریس طرف سے ہزار کے پاس آپ کو ڈفنائے گیا اور بہت سال تک ان کا ارخ بھی ہوتا رہا ہے شہادت کے بعد دیکھ اور اپنے گھر والوں کو ایک عجیب واقعہ ہوا کہ رات کے بعد اپنے گھر میں نسلے زندہ تشریف لیا ہے انہوں کو قبر سے نکل کر زندہ تشریف لے کے آئے اور اپنے گھر والوں کو چال دا کے دیئے مٹھائی لائکے دی جنہیں ہلوے سے شیڑے ان کے پر دادا مٹھائی لائکے دے رہے ہیں تو انہیں ان کو مٹھائی لائکے دی اور فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو تو اسی طرح روز آیا کریں گے لیکن کسی کو بتانا مت ہے جاہر نہ کرنا گھر والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھ لیں گے تو معلوم نہیں کیا صوبہ کریں گے اس لئے جاہر کر دیا پھر آپ تشریف نہیں لائے یہ واقعہ خاندان میں بڑا مشہور ہے یہ واقعہ خاندان میں بڑا مشہور ہے تو جنہیں ہلوے سے شیڑے سے داتا کیا کر رہے ہیں مٹھائی لائکے دے رہے ہیں اور ساتھی ساتھ کبر سے باہر بھی نکل کر آئے ہیں آپ کو دکھائی بھی دیئے اور بہت سکتا رہے ہیں یہ کیسے ماں ہے دنبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کبر سے باہر نہیں آسکتے وہ حضر بھی نہیں ہو سکتے وہ نازر بھی نہیں ہو سکتے لیکن ان کے دادا پردادا مرکے مٹھی میں بھی چکے وہ پتھ سے نکل کر جاتے ہیں پھر ایک کتاب میں بتاتا ہوں کتاب کا نام ہے ہکایت اولیا اس کے مصنعی کاشکاگولی تھانی ہے اس کے صفحہ نمبر 230 ہکایت نمبر ہے 247 مرنے کے بعد مولانا کاسیم نانوٹی جسم کے ساتھ تشریف لیا ہے یہ مقتصر کا بدا ہے حالا کی پوری بھارت ہے اس کا مجموع یہ ہی ہے اس میں لکھا ہے کہ مولانا کاسیم نانوٹی جسم کے ساتھ بھی نہیں اسے بھی نہیں کہ روح نکلی کسی نے دیکھا ایسا بھی نہیں اسے بھی نہیں جسم کے ساتھ بھی نہیں لیکن ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہسکتے کیونکہ علماء نکل پڑتے ہیں جاتے ملنے کے بعد اب ایک اور قطع میں بتا رہا ہوں سوانے کاسیم صفحہ نمبر ایک سو انچاسلے کے ایک سو پچاسا بڑی عبارت ہے لکھتے ہیں ایسی صورت میں کیوں اقرار کیا جاتا ہے کہ اس کی موت کے بعد اسے مردہ میں شمار کریں یاد رہے کہ ایک دفع نہیں بہت دفع لوگوں نے دیکھا مولانا نانا نسری جسم کے ساتھ زندہ تشریف جسم کے ساتھ زندہ تشریف جسم کے ساتھ زندہ تشریف جسم کے ساتھ ہی زندہ تشریف اور ایک نہیں دفعہ مطلب صوبے آ رہے ہوں گے شاہد نمال بینی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے پانچ وقتی کبھر میں کوئی کام ہی نہیں رہا یہ نا ان کے ہمارے یہاں کے اولیا جو انتقال کر گیا تو مر گیا ان سے مانگ بھی نہیں سکتے کیوں نہیں مانگ سکتے کیونکہ خود کہتے ہیں خود مر گیا اور نمی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا اقید اپنے حاضر ناظر کے بارے میں بھی سنا اس کے بارے تھوڑے میں نے باتا بھی دیا حاضر بھی نہیں ہو سکتے توب کیا کرے بابا تو ان کے علماء دیوان جو ہے وہ سیجھیں نکل پڑتے ہیں وہ بات جسم کے ساتھ اور ایک دفع نہیں بھائی کئی دفع یہ میں خود میں نہیں کہا ہوں یہ خود انہوں نے اپنی کتابوں میں چاہتے ہیں کہ ایک نہیں کئی دفع وفات کے بعد بات جسم بات جسم کپڑے پہنے تھے یا کپڑ میں تجھے نہیں لکھائے تو اس لئے کہ بات جسم ہندہ ترسیش لائے تو دیکھو جب بھی موڑ کی ہوگا نکل پڑے ہوگا اور چلے گے ملے گے اور کم سے کم بھریلیوں کے بھریلوں پر اعتراض کرنے سے پہلے اماز ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے کم سے کم اپنی کتابوں کا مطالعہ کر لیا کرو کہ آپ نے اپنی کتابوں میں کیا کیا گھڑ رکھا ہے سمجھ رہے ہو کبھی تو یہ اٹھ کے نکل پڑتا ہے کبھی کوئی مٹھائلہ سمجھ نہیں آرہا یہ مٹھائلہ کے ذرے یہ سمجھ نہیں آرہا یہ مٹھائلہ کے ذرے مکیہ علی جازی اب اس پر کیا گئے گا چاہے ان دوی بندوں کو بھی وہ کافر کہے گا جنہوں نے یہ کتابوں میں لکھ رہا ہے یہ کتابوں میں لکھ رہا ہے تو اس نے علی بات ہے دیو بندی سے گزارش یہ کہ پہلے اپنے کابیروں کو کتابوں کو پڑھ لیا کر رہا ہے کم سے کم اپنی کتابوں کو پڑھ لیا کر رہا ہے اور پھر بعد میں جا کر کہیں اتراج کیا کر رہا ہے اللہ صلح میں دعا کروں گا اللہ صلح میں دعا کر رہا ہے اور آپ کو رہا ہے ہمیں نگوانیان اللہ صلح میں دعا کرنا مجھے مجھے ملتا کی بارکانی